بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید خبر دینے والوں کو اکثر یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایک خبر بن سکتے ہیں کوئی خوف کے مارے خبر روک لیتا ہے کوئی خبر نہیں روکتا اور پھر خود بھی خبر بن جاتا ہے عزیز میمن بھی ایک ایسا ہی صحافی تھا جس کو پتہ تھا کہ اس کی خبریں طاقتور لوگوں کو ناراض کر رہی ہیں یہ طاقتور لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں صحافیوں پر سامنے سے حملہ نہیں کرتے کبھی نامعلوم بن کر پیچھے سے وار کرتے ہیں اور کبھی دوست بن کر دھوکہ دیتے ہیں ایسے بزدل اور کمینے دشمنوں کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا نہ خاک پہ کوئی دھبا نہ بام پہ کوئی داغ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ عزیز میمن کو قتل کر کے اس کی لاش بحرابپور کی ایک نہر میں پھینک دی گئی ان کی گردن کے گرد ان کے ٹی وی چینل کا مائک اور تار لپیٹی گئی لیکن ان کی موت گردت دمانے سے نہیں بلکہ زہریلا انجیکشن لگانے سے ہوئی عزیز میمن مہرابپور پریس کلب کے صدر بھی تھے اور پچھلے سال پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زردارے کے ٹرین مارچ کے دوران انہوں نے کچھ عورتوں سے بات کی جو مہرابپور ریلوے سٹیشن پر بلاول کے استقبال کے لیے موجود تھیں ان عورتوں نے عزیز میمن کو سندھی میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما انہیں دو ہزار روپے کا لالچ دے کر یہاں لائے لیکن انہیں صرف دو سو روپے دیئے گئے عزیز میمن نے ان عورتوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ اپنے چینل کو فراہم کی لیکن چینل نے یہ گفتگو نشر نہیں کی اس دوران عزیز میمن نے اس گفتگو کی ویڈیو سوشل ویڈیا پر ڈال دی پیپلز پارٹی والوں نے اس ویڈیو کو ایک سازش قرار دے دیا اور عزیز میمن کو دھمکیاں ملنے لگیں لہٰذا انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں ایک مقامی پولیس آفیسر اور پیپلز پارٹی کے مقامی لیڈروں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کا ذکر کیا اور براول بھٹو زرداری سے مدد کی اپیل کی اس ویڈیو کی وجہ سے ان پر دباؤ کچھ عرصہ کے لیے کم ہو گیا لیکن سترہ فروری کو انہیں بڑے ظالمانہ طریقے سے ایک تہشتناک خبر بنا دیا گیا اور ان کے گلے میں چینل کا مائک اور تار لپیٹ کر پیغا کہ جو بھی ہمارے بارے میں خبر دے گا ہم اسے خبر بنا دیں گے عزیز میمن کے قتل پر تحریک انصاف کے وفاقی وزارہ اور پیپلز پارٹی کے صوبائی وزارہ کے بیانات ثابت کر رہے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا وزیر اعظم عمران خان آج کل میڈیو کو مافیا قرار دینے سے گریز نہیں کرتے لیکن ان کے وزارہ کو اچانک آزادی صحافت یاد آ گئی ہے اور وہ عزیز میمن کے قتل کی آڑ میں پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں کوئی جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے کوئی عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پچھلے بیس سال میں ڈیر سو سے زیادہ صحافی قتل ہو چکے ہیں کسی صحافی کے قاتل کی سزا پر عمل درامت نہیں ہوا دوہزار اٹھارہ میں سمڑیال کے ایک صحافی کو بیگو والا یونین کانسل کے چیئرمین عمران اسلم چیما نے قتل کی دھمکیاں دیں تو صحافی زیشان اشرف بٹ نے فون پر پولیس کو اطلاع دی کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ابھی ان کی فون کال ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہیں گولیاں مار دی گئیں قاتل کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا وہ آج تک گرفتار نہ ہو سکا کراچی کے ایک صحافی نصراللہ چوہدری کو گھر سے قابل اعتراض مواد برامد ہونے پر پانچ سال کی سزا سنا دی گئی لیکن صحافیوں کے قاتلوں کے خلاف ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوتا پاکستان کی صحافی برادری کئی سال سے صحافیوں کے تحفظ کے لیے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آزادی صحافت کی حمایت تو کرتی ہیں لیکن دونوں جماعتوں نے صحافت کو سیڑی بنا کر کچھ منپسند صحافیوں کو سرکاری نوکنیاں دینے کی سوا کوئی کارنام اثر انجام نہیں دیا تحریک انصاف کی حکومت نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ایک مسوودہ تیار کر لیا ہے لیکن وزارت قانون اس مسوودے میں سے کیڑے نکال رہی ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے ذریعے کم از کم صحافیوں کے خلاف جرائم کے ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے لیے ایک طریقہ کاروضہ ہو جائے گا اور اگر موجودہ حکومت یہ بالمنظور کرا لے تو اس کا کریڈٹ صرف ایک پارٹی کو نہیں تمام پارٹیوں کو ملے گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زور زبردستی اور طاقت سے صحافیوں کو دبالے گا تو وہ احمقوں کی جنت کا مقین ہے ہاں ہم جانتے ہیں کہ خبر دینے والوں کو خبر بنانے کے زوم میں مبتلا لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جالی ناموں سے گالیاں دیتے اور نامعلوم افراد کے ذریعہ عزیز میمن کو قتل کرا دیتے ہیں لیکن عزیز میمن جیسے سر پھرے یہاں بہت ہیں جو موز سے نہیں ڈرتے اور خبر بننے سے بھی نہیں ڈرتے پکول جالب پلدو پل کے عیش کی خاطر کیا دبنا کیا جھکنا